بھاگو بھاگو تالیبان آگیا ہے تالیبان تو ادھر سے آ رہا ہے لیکن یہاں پر جو آرکولوٹس کی ٹیم تھی وہ کہاں گئی یہاں پر تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے جبکہ وہ ٹیم تو یہی پر کام کر رہی تھی بھائی تم سیدھے بھی تو گاڑی کے اندر بھی تو بیٹھ سکتے تھے نا جان بھوچ کر باہر نکل کر مننا ہی کیوں تھا دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے مانا بھائی کہ ایک سے کمار کھلاڑیوں کی کھلاڑی ہیں لیکن گاڑی کے اوپر سے کود نہیں کیا ضرورتی ادھر سے بھکا سکتے تھے نا تو بچیرہ اس سے تو گاڑی کے اوپر سے سلانگی نہیں لگائے گی اور پھر دونوں گھڑے میں گر گئی اچھا مطلب یار کچھ بھی دکھا رہے ہیں گاڑی پر مسائل لگی اور گاڑی کے آسفات جتنے بھی آدمی تھے وہ سب مر گئے لیکن یہ دونوں ایک دم گاڑے کے پیچھے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا یہ گاڑے کتنی گھومتی گھومتی ان کے آگے کی طرف گر جاتی ہے لیکن اگلے سین میں یہ گاڑے ان کے پیچھے کیسے آگئی ادھر اس گھڑے میں آ کر کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیوال ایک وہ بوکس ہے جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں لیکن اگلے سین میں یہ کس کے اوپر سے چڑھ کر بھار آ رہے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر یہ دونوں اتنے اونچائے سے سرنگ میں آ کر گرتے ہیں لیکن ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا اور تو اور گرتے سیدھے چلنے بھی لگ جاتے ہیں اس میٹو میں یہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں چوٹ کسے لگی لیکن اس نے پھر بھی پٹا کیوں باندھ رکھا ہے یہاں پر یہ اتنے سارا لوگ نارے لگا رہے ہیں اور یہ اوپس ان کے پیچھے کی طرف ہے لیکن جب یہ گاڑی آتی ہے تو یہ گاڑی ان لوگوں کی بھیڑ میں رکتی ہے اور یہیں سے یہ آدمی اترتا ہے اس گاڑی کے اس طرف تو کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر ایک پولیس وین ہے لیکن اگلے سین میں یہ گاڑی اوپس کے پاس کسے پہنچ گئی یہ کتنی بڑی مسٹیک ہے اسی مسٹیک کے لئے آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دو یہاں پر یہ ایک سکمار کا مو کالا کرتے ہیں تو ارے بھئی مو پر اتنا ہاتھ رگڑنے کے بعد بھی اس کا چشمہ ایسا کا ایسا ہی ہے نہیں یار مطلب کیسی مسٹیک ہے اس کا بچہ کبیر سامنے ادھر سوپے بیٹھا واساپ ساپ دیکھ رہا ہے اور یہ بھائی سام کتنی دیر سے اپنے وائپ سے یہی پر باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو تو دکھائی نہیں کہ کبیر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اب اس سوٹ کے لئے تم بتا سکتے ہو کیا اس سین میں اور اس سین میں کیا مسٹیک ہے مسٹیک یہی ہے کہ اس سین میں سوٹ پر یہاں ڈبل ریڈ کلر کا پٹہ سا لگا ہوا ہے اور اس سین میں سوٹ پر ایک ہی ریڈ کلر کا پٹہ لگا ہے اور اس سین میں سوٹ پر دونوں پٹوں کو بیچ گیپ بہت کمہ اور یہاں پر گیپ زیادہ ہے اکسی گمار آم سے تو کا پتر لے کر آتے ہیں اب یار پتر تو بھاری تھا لیکن یہ اس کو اس سے اچھاد رہا ہے جیسے کوئی پتر کا چھوٹا ٹکڑا اچھاد رہا ہو یہ ابھی ابھی سمودر سے باہر نکل کر اس آئی لینڈ پر آئے ہیں پراتے کیا دیکھنے کو ملتا ہے ان کے بال اتنے زلدی سوک بھی گئے ادھر اکسی گمار کے بال ابھی تک گھیلے دکھ رہے ہیں لیکن ان کے تو پتہ ہی نہیں کیسے سوک گئے یہ والی مسٹیک تم نے سائد ہی گور کی ہوگی یہ لڑکی اتنی دیر سے بیگ کو ٹانگ کر بھاگ رہی تھی لیکن جب اس کی گڑنے کا سین آیا تو گڑنے سے پہلے اس نے یہ بیگ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گرتے ہی فینک دیا ریار بیگ تو دونوں ہاتھوں میں ٹنگا ہوا تھا نا پھر ایک ہاتھ میں کیسے آگیا اس سین میں اکسی گمار اور جیکلین ست سے جمپ لگا رہے ہیں لیکن جمپ لگایا کہاں ہے مطلب ان کو کچھرے کے بوکس میں کودنا تھا اور کودے بھی کہاں پر ہیں اس طرف تو اکسی گمار گرتے تو ان کو پہلے باہر آنا چاہیے تھا نا اس سین میں اس میلہ کے بال بھی اڑھ رہے ہیں اور اکسی گمار کی بال بھی اڑھ رہے ہیں لیکن جیکلین کے بال تو تھوڑو اس کا دوپٹہ بھی نہیں اڑھ رہا ہے اس والے سین میں ندی کا پانی کا کلر کچھ ایسا دکھ رہا ہے لیکن اگلے سین میں اتنا ہرا کلر ہے بھائی اپکس کی بھی تو کچھ سہدہ ہوتی ہے یار چاروں طرف ہرا ہی ہرا تھوڑی نہ ہے کئی پر تو پتھر بھی بہت سارے ہیں لیکن پھر بھی اتنا ہرا پانی دکھا دیا ادھر یہ تینوں پانی سے باہر گھوپا میں آتے ہیں اور گھوپا میں آئے ان کو اتنا زیادہ سمیہ بھی نہیں ہوا ہے لیکن ان کے کپڑے اور باز سکے ہوئے ہیں اب یہ کیسے پوسیبل ہے اب ان تینوں کے پاس ٹورچ کے والے ایک ہی ہے اور جب اکسی گمار گھوپا سے باہر نکلتے ہیں تو ٹورچ کتنی چھوٹی دکھ رہی ہے لیکن جیکلین کے پاس تو ٹورچ بڑی تھی جبکہ ان کے پاس تو ٹورچ تو ایک ہی ہے اب یہ چھوٹی والی ٹورچ کہاں سے آگئی پائلٹ جیکلین کو دکھم مارتا ہے تو جیکلین اس سیٹ کی طرف گرتی ہے اور اب تو اسی طرف گرنی چاہیے تھی لیکن اچانک سے ادھر سینٹر میں کیسے گر گئی مطلب یار کچھ بھی دکھا رہے ہیں سیٹ کی طرف گر رہی تھی اور ادھر گر گئی ادھر اکسی کمار کی وائپ کے پاس یہ بندوک پڑی ہے لیکن یہ بندوک اٹھائے گی نہیں کیونکہ اس کو ڈر لگ رہا ہے لیکن اگلے سینٹ میں یہ گے سیلنڈر اٹھا کے مار دیتی ہے اب اتنی حمد کہاں سے آگئی میڈم ابھی پہ وہ بندوک ادھری پڑی تھی تو اسی تو مار دیتی نا اس سینٹ میں جیکلین پائلٹ سے ہیلیکوپٹر لینڈ کروانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ ہیلیکوپٹر کریس کروانے کی کوشش کروانے کیا اگلے اپی باگتا باگتا جمپ مارتا ہے لیکن ابھی کونسا جمپ مارا ہے اتنی دور سے سیدھے ایک ہی ڈائریکشن میں ہیلیکوپٹر لگس گیا ارے میڈم جو بھی بولنا تھا وہ بیٹھے بیٹھے بھی تو بول سکتی تھی نا بیٹھے بہنے کی کیا ضرورت تھی اب کھالی نا گولی چلو گولی تو کھائی لیکن اس کو ہیلیکوپٹر میں گرنا چاہیے تھا نا لیکن نئی جان بوجھ کر جان بوجھ کر نیچے گری ہے ورنہ تو یہ واپس زندہ بچا لگتے تو رام سے تو کی ساری mistakes complaint ہوت سکی ہے اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ